آپ سن رہے ہیں دل سے دل کی گہرائیوں سے آپ کے دل سے اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل آج کا وشہ ہے سپنوں کی اڑان رات کے گہرے سناٹے میں لہروں کے اچھلنے کی آواز کنارے پہ گونچتی ہے چٹانوں کو ہلانے کی ان کی کوشش خود کو زخمی کر کے بھی کم نہیں ہوتی ان کو بھی پتا ہے شاید ان کو بھی پتا ہے شاید کوشش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی دوستوں سپنوں کی سوا کچھ بھی نہیں ہوتا بے سوا جیون اداسین ہو کر جینا اور اپنے سپنوں کی طرف جانا اس میں بہت بڑا فرق ہے کہ اگل یہی کافی نہیں ہوتا کہ کوئی چیز کیسے کی جاتی ہے اس کا گیان ہو جائے ہم اس کے پیچھے کیوں دوڑے اس کا نشط کارن آپ کو گیات ہونے کی بہت ہی سخت ضرورت ہوتی ہے ہر طرح کی سفلتا کی کنجی یہی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس سپنا ہونا چاہیے ایک سپنا ایک سپنے کی اڑان دوستو یہ باتیں ہم کرتے رہیں گے آپ سن رہے ہیں دل سے آپ کے دل سے اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل آج کا وشے ہے سپنوں کی اڑان ہم نے خود بڑھ کر کبھی چھونا نہیں چاہا ہم نے خود بڑھ کر کبھی چھونا نہیں چاہا ورنہ یہ آسماء اتنا تو نہیں دور دوستو ہمارے دیش میں ہر شہر ہر گاؤں ہر گلی میں لاکھوں کروڑ بچے کرکٹ کھیلتے ہیں ان میں سے کتنے بچے سٹیٹ لیول یا ون ڈے میچز یا ٹیسٹ کرکٹ میں جوائن ہوتے ہیں بہت ہی کم یہ آپ کا اندازہ بلکل صحیح ہے تو دوستو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ٹیسٹ کرکٹرز ہیں یا ون ڈے میچ پلیئرز ہیں اور جو باقی لاکھوں کروڑ بچے ہیں جو بہت اچھا کرکٹ کھیلتے ہیں ان میں کونسا بھید ہوتا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ ایک وقتی دوسرے وقتی سے ہزار گناہ اچھا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ ایک وقتی کو دوسرے وقتی سے ایک ہزار گناہ زیادہ گیان ہو ظاہر ہے کہ دونوں سوالوں کا جواب ہے نہیں ایسا ممکن نہیں ہے ہمارے دیش میں ایسے بھی لوگ ہیں جو بہت ہی امیر ہیں وہ بہت بڑے بزنس ٹائکونز ہیں بہت بڑے اندسٹری لسٹ ہیں ان کے بعد اتنی دھن دولت ہے اتنی جائداد ہے اتنا کچھ ہے کہ بہت لوگ اس کی کلپنا بھی نہیں کر سکتے اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کیا انہوں نے آپ جتنا کام کرتے ہیں اس سے کرنوں گناہ عدید کام کیا ہوگا کیا ان کا سکول آپ کے سکول سے کرنوں گناہ زیادہ اچھا تھا زیادہ بہتر تھا اور کیا وہ آپ سے کرنوں گناہ زیادہ ہوشیار ہیں میرا خیال سے ان سوالوں کا جواب آپ جانتے ہیں ان سارے سوالوں کا جواب ہے نہیں بلکل نہیں کتہ ہی نہیں پھر بھی عام لوگوں سے ان کو الگ کرنے والا کچھ ہے وہ کیا ہے ایسا لگتا ہے کہ ان میں اور باقی لوگوں میں لاکھوں میلوں کا فاصلہ ہے لیکن اصل میں ایک ایسا قدم اٹھاتے ہیں یہ لوگ جو سروس آدھران لوگ کبھی اٹھاتے نہیں اسی لئے یہ فرق ہے وہ ایسی کوئی بات کرتے ہیں جو ہم لوگ عام لوگ کبھی نہیں کرتے ہیں اسی لئے اتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے وہ کیا فرق ہے ہم بعد میں بات کریں گے آپ سن رہے ہیں دل سے اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی آج کا وشہ ہے سپنوں کی اڑان دوستو بہت سفل لوگوں میں اور سروس آدھران لوگوں میں کیا فرق ہے کیا وہ زیادہ ہوشیار ہیں کیا انہیں زیادہ گیان ہیں ایسی کوئی بھی بات نہیں پھر بھی سروس آدھران لوگوں سے ان کو الگ کرنے والا کچھ ہے ایسا لگتا ہے کہ ان میں اور سادھران لوگوں میں لاکھوں میلوں کا فاصلہ ہے ایسا لگتا ہے کہ ان میں اور سادھران لوگوں میں لاکھوں میلوں کا فاصلہ ہے انٹر ہے دراصل وہ لوگ ایک ایسا قدم اٹھاتے ہیں ایک ایسی بات کرتے ہیں جو سروس آدھران لوگ کبھی اٹھاتے نہیں کرتے نہیں اسی لئے اتنا بڑا فرق کا جاتا ہے چوٹی تک پہنچنے والوں کے پاس ایک درشتی ہوتی ہے ایک ویجن ہوتا ہے ایک سپنا ہوتا ہے سپنے سے ہی درشتی آتی ہے یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم کہاں ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہاں ہونا چاہیے وہاں پہنچنے کے لیے وہ پاگل بن جاتے ہیں ان میں جنوب ہوتا ہے ایک obsession ہوتا ہے اور اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے گا وہ اسے کرتے ہیں یہ ان کے سپنوں کی اڑان ہوتی ہے دوستو یہ باتیں کرتے لیں گے ہم آپ سن رہے ہیں دل سے اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل آج کا وشے ہے سپنوں کی اڑان دوستو سپنوں میں اور اچھاؤں میں کیا فرق ہے ہمارا من جو کچھ کرنے کی تھان لیتا ہے پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ہوتا ہے نسچے کیا آپ نے کبھی سنا ہے کیا آپ کو یہ سچ لگتا ہے بدقسمتی سے بہت سارے لوگوں کو یہ سچ نہیں لگتا پھر سپنا کیا ہوتا ہے سپنا یعنی ایسا کچھ جو ساکار ہونے کے بعد ہم چہک اٹھیں گے ہم خوش ہو اٹھیں گے جسے ساکار کرنے کے لیے ہم پاگل جیسے بن جائیں گے ہمیں جنون سما جائے گا ہمارا فوکس ہمارا دھیان اس پہ اتنا کیندرت ہو جائے گا کہ وہ ساکار ہوا ہے یوں سوچ کر ہم اس کی تصویر بھی اپنے من میں کھڑی کر دیں گے جب ہم اسے ساکار کرنے کا دن نسچت کرتے ہیں تب ہی اسی پل ہمارا سپنا ایک لکش بن جاتا ہے ایک مقصد بن جاتا ہے اچھا کیا ہوتی ہے لوٹی لگنے کی رہا دیکھنا کچھ بھی اچھا ہوگا یوں سوچتے رہنا کبھی نہ کبھی میں بھی یہ کروں گا وہ کروں گا ایسے ویچار کرنا یہ سب اچھا کے روپ ہیں یہ سب اچھایں ہیں کیول اچھایں ہیں یہ کیول اچھایں ہیں یہ کیول اچھایں ہیں جو لوگ سپنا ساکار کرنے کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں اور اسے نبھاتے ہیں ان کے ہی سپنے ساکار ہوتے ہیں اور ان کے ہی سپنے سچے بن جاتے ہیں کہتے ہونا کہ ارادے نیک ہو ارادے نیک ہو تو سپنے بھی ساکار ہوتے ہیں سچی لگن ہو تو منزلیں مل ہی جاتی ہیں دوستو یہ باتیں ہم بعد میں کہتے ہیں آپ سن رہے ہیں جل سے اور میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل آج کا وشہ ہے سپنوں کی اڑان دوستو جب کوئی وقتی آپ کو آپ کا جیون بہتر کرنے کا سجھا دیتا ہے تب آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں جب کوئی وقتی آپ کو آپ کا جیون بہتر کرنے کا سجھا دیتا ہے تب آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں جن کو سچ مچ اس انوبہوں کی ضرورت ہے جو چاہتے ہیں کہ اس طرح کے انوبہوں نے آئے وہ اسے ایک موقع کی روپ میں دیکھتے ہیں ایک opportunity کے روپ میں دیکھتے ہیں جو لوگ بہتر زندگی کی صرف اچھا رکھتے ہیں اور ایسی زندگی مجھے کیوں نہیں ملتی اس کا آشیرہ کرتے ہیں وہ ایک پرشن پوچھیں گے اگر یہ اتنا اچھا ہے تو سبھی لوگ اسے کیوں نہیں کرتے جن لوگوں میں اصلی سہاس ہے وہی لوگ باز کی طرح اپنے پنک فیلاتے ہیں اور بھیڑ میں پوری طرح الگ ہونے والی اونچی اڑان بھر دیتے ہیں میں ایسے دھوڑانا چاہوں گا آپ کے لئے دوستو جن لوگوں میں اصلی سہاس ہے وہی لوگ باز کی طرح اپنے پنک فیلاتے ہیں اور بھیڑ سے پوری طرح الگ ہو کر اونچی اڑان بھرتے ہیں اور کچھ نہ کرنے والے اعپ سنتشت لوگ پیچھے ہٹ کے انہیں اڑان کے لئے اوکاش دیتے ہیں اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس ویچار سے حق کے بکے رہ جاتے ہیں سپنوں کی اڑان کے بارے میں بہت ساری باتیں کرنی ہیں آپ سن رہے ہیں دل سے اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل آج کا وشہ ہے سپنوں کی اڑان دوستو آپ نے کبھی سوچا ہوگا ضرور کی جی ان میں کچھ کمی ہے کچھ اور چاہیے یہ خامی ہے کاش یہ بھی ہوتا یہ کچھ کے بارے میں بھی آپ سوچتے ہوں گے کلپ نہ کرتے ہوں گے کی ایک اچھا خزہ نہ فلیٹ ہو یا نہ بنگلو ہو یا گولف کھلتے کھلتے آرام سے بتائی جا سکے ایسی لمبی چھوٹیاں ہو یا کچھ اور کبھی کبھی تو بہت سی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمارا من تڑپنے لگتا ہے ترسنے لگتا ہے بچوں کے ساتھ گھر میں رہنے جیسی سرل اچھا بھی اگر پوری نہ ہو سکے تو وہ سپنا بن جاتی ہے جب ہم اس پہ سارا فوکس اس پہ کرتے ہیں تب وہ سپنا سچ لگنے لگتا ہے کیا آپ کے سارے سپنے ساکار ہونے کی سچ مجھ سمبھاؤنا ہے دوستو مشجد روپ سے ہے آپ کے سپنے ساکار ہو سکتے ہیں آپ کے سپنے سچے ہو سکتے ہیں لیکن کیسے یہ بات میں بات کرتے ہیں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل لوراب سن رہے ہیں دل سے آپ کے دل سے آج کا وشہ ہے سپنوں کی اڑان دوستو ایک کام کریے ایک ایسا سپنا لکھ لیجئے جس سے آپ بہت ہی ایکسائٹ ہو جائیں گے بہت ہی اتصاہت ہو جائیں گے اس کے ادھیک سے ادھیک پہلو لکھئے کچھ بھی اسپشت نہیں رہنا چاہیے ہر چیز ساف ہونی چاہیے بلکل سہی سہی اور نشجت ہونا چاہیے ایسا نہیں چلے گا کہ بہت سارا پیسہ کمانا یہی میرا سپنا ہے یہ تو کیونکہ ایک اچھا ہوگی آپ ایسا سپنا لکھ سکتے ہیں کہ میں پانچ لاکھ اس سے ادھیک پیسوں کی بچت کروں گا یہ ایک سپنا ہو سکتا ہے لیکن یہ تو صرف ایک شروعات ہے آپ کو دوش رہت اور بلکل صحیح ہونا ہی ہوگا کوئی بھی مقصد پکا کیجئے اور یہ مقصد کونسی تاریخ کو سفل ہوگا یہ بھی تیک کر لیجئے اپنے من میں پیسہ سب ایک ساتھ مل جائے یا تھوڑا تھوڑا یہ کچھ سوال اپنے آپ سے پوچھ لیجئے ایسے سوالوں سے آپ کے من میں جو مقصد ہے وہ بلکل صاف ہو جائے گا اور آپ کو اس سے سمجھنے میں بھی ایک مدد مل جائے گی ایک بار سپنے کے سب پہلو نسجت ہو گئے کہ آپ کا سارا دھیان اس پہ ایک کیندرت ہو جائے گا فوکس ہو جائے گا اور پھر آپ کا مقصد آپ کو بلا لے گا آپ کے صحیح راستے پہ آپ چلنے لگیں گے شروع شروع میں کچھ پرنام نظر نہیں آئے گا کوئی نتیجہ یا کوئی انجام نظر نہیں آئے گا شروع میں آپ کو صرف کام کام اور کام ہی کرنا پڑے گا محنت ہی کرنی پڑے گی اور آپ کو لگے گا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا لیکن ایک بات کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ اپنے سپنے کو گتیشیل کرنا چاہیے گتیشیل کرنا ہی ہوگا اور اس ایکٹیویٹی میں تیز گتی تیز رفتار لانا ہی بہت ضروری ہوگا اور اسی میں سب سے زیادہ آپ کی انرجی جائے گی سب سے زیادہ ارجہ جائے گی آپ کی شروع شروع میں کام کرنے میں اس راستے پر چلنے میں لیکن آپ کی دشاہ صحیح ہوگی آپ کی گتیش صحیح ہوگی تو آپ کا سپنا بھی سچ ہوگا دوستو یہ باتیں آگے چلتی رہیں گی اب سن رہے ہیں دل سے اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل آج کا وشہ ہے سپنوں کی اڑان دوستو ایک بار کام کو گتی مل جاتی ہے تو آگے جانا اور لوگوں کو آکرشت کرنا آسان ہو جاتا ہے جب آپ بنا رکے پکے ارادے کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں تب آپ کے سپنوں کی پورتی کا ایک چھوٹا سا چن ایک ٹم ٹماتی ہوئی روشنی دکھائی دیتی ہے جب آپ دوسروں سے سہائیتہ پاتے ہیں مدد پاتے ہیں تب آپ کا سپنا ساکار ہونے لگتا ہے پورا ہونے لگتا ہے جیسے جیسے آپ اس کے نزدک جاتے ہیں ویسے ویسے وہ سپنا سچ ہونے کی سمبھاؤنا بڑھتی جاتی ہے اندھکار میں سرنگ کے انت میں یعنی ڈارک ٹنل کے انت میں روشنی ہوتی ہی ہے ہم جو کر رہے ہیں اس میں بھروسہ کیجئے یقین کیجئے اور پھر وہ پورا ہو جائے گا یقیناً کمپلیٹ ہو جائے گا آپ سن رہے ہیں آپ کا اپنا دل سے تہے دل سے دل کی کہہ رائیوں سے اور میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کچوانی آج کا وشہ ہے سپنوں کی اڑان دوستو ایسا سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنے سپنے میں ہونے والے گھر کی دسویر من میں بنا لی ہے ایک دل اخبار میں ایک بلکل ویسا ہی گھر آپ کو دکھائی دیتا ہے پھر آپ اسے دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں یا اس کے بارے میں پوچھتاش کرتے ہیں اس گھر میں رہنا کیسا ہوگا اس کا تھوڑا سا انبھو آپ کو آ جائے گا تو آپ کہیں گے کہ آج نہیں پر پھر میں واپس آوں گا وہاں سے آتے سمیہ وہاں واپس جانے کے بارے میں آپ سوچنا شروع کر دیں گے شروع میں تھوڑی دیر تک اور بعد میں ہمیشہ کے لیے وہاں رہنے کا سپنا آپ دیکھنے لگ جاتے ہیں اب آپ کا بھروسہ آپ نے ہی خود بڑھایا ہے اب وہ سپنا سپنا نہیں رہتا وہ ایک پاگل بن بن جاتا ہے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ میری ورطمان کالن نوکری پیشے کے علاوہ اور کچھ کرنا ضروری ہے اب آپ کو سمیہ اور پیسہ لگانے کے لیے ایک کارن مل جاتا ہے آپ تائے کرتے ہیں کہ نوکری یا پیشے کے علاوہ اور کمائی کرنے کے لیے کوشش کرنی ہی پڑے گی آپ رہا دیکھے لگتے ہیں ایک روشن بھوشش کی ایک اجوال بھوشش شکال کی اور زندگی میں خوشی کا نشا چھا جاتا ہے آپ کے دلوں دماغ پہ دوستو یہ باتیں ہم کرتے رہیں گے آپ سن دوست آپ کا عزیز سشی آج کا مشہ ہے سپنوں کی اڑان دوستو من میں جب مقصد صاف ہوتا ہے منزلیں صاف ہوتی ہیں تو کام کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے جب ہم اپنا سارا فوکس اپنا دھیان اپنے مقصد پہ کندرت کرتے ہیں تو راستے پہ آنے والی سارے مشکلیں سارے چیلنجز ان سب کا ہم سامنا کر سکتے ہیں مقابلہ کر پاتے ہیں آپ کو ضرورت ہے ایک سپنے کا نرمان کرنے کی آپ کا اپنا ایک سپنہ جو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں ایک مقصد ایک سپنہ صرف آپ کا سپنوں کی اڑان دوستو سب سفل اور مہان لوگ اپنا کام نسچہ پورا کرتے ہیں پک ارادوں سے کرتے ہیں اس کا سب سے اہم کارن ہوتا ہے سپنا وہ سپنوں کا نرمان کرتے ہیں زندگی خوشی سے جینے کی کنجی ہے سپنا اسی کے کارن ہمارا اپنے جیون پہ اور اپنے قسمت میں کابو رہتا ہے مکت ویچار کرنا ہمارا جن سے دھنکار ہے دوستو اس کا اپیوک کرنا ہے یا نہیں اسے ہمیں ہی تیہ کرنا ہے جب تک آپ کے پاس ایک سپنا ہے تب تک آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں آپ کچھ بھی کر سکتے بشرتے کی آپ کے پاس ایک سپنا ہو آپ جس کے لیے لائک ہے اس سے آپ کو دور رکھنے والا کوئی اور نہیں آپ خود ہیں اپنے آپ نشجد کیجئے کی آپ کو کیا کرنا ہے اور پھر اسے کریے کرتے رہیے اپنے سپنے کو ساگا کیجئے آپ سن رہے ہیں دل سے اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل آج کا وشے آپ جانتے ہیں سپنوں کی اڑان اپنے سپنے ساگار کیسے کریں پہلی بات آپ کیا چاہتے ہیں آپ کا مقصد کیا ہے آپ کو جو چاہیے وہ نشجہ کر لیجئے اور اس کے بعد اس کے پیچھے لگ جائیے جو مقصد ناممکن لگتا ہے اسے ہی پانے کی کوشش کیجئے اور وہاں تک پہنچنے کے بعد اہمکاری مت بنیے کسی سے بھی مدد کی امید مت رکھئے اور پھر چاروں اور سے ملنے والی مدد سے چکت ہو جائیے غلطیاں ہوں گی ہونے دیجئے ان کا سویکار کیجئے ان سے سیکھ لیجئے اور آگے چلتے رہیے اپنا ہر کام سپنے کی اور جانے کی کیجئے اور آپ کا ہر خدم آپ کو سپنے کے اور قریب لے جائے گا اپنا سپنا ساکار کرنے کی اپنی اس لمبی تلاش میں کبھی بھی کہیں بھی مت رکیے کیپ گوئنگ چلتے رہیے اپنا یہ ہے سپنوں کی اڑان اور جاتے جاتے میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے سپنوں کی پیچھے جانے کی ضرورت اور ان کے ساکار ہونے کی سنبھانہ اس کے بارے میں جب آپ کو پورا اتمنان ہو جاتا ہے تب آپ کے شریر میں ایک زبرس چوش کا سنچار ہو جاتا ہے اپنی زندگی میں کچھ اور سال آپ جوڑ دیتے ہیں اور اس سے بھی مہتوپون یہ ہے بات کہ آپ اپنی زندگی کو ایک مقصد ایک زبرس مقصد بھی دیتے ہیں تو اس لئے دیکھئے اور سوچئے اور کرئے یہ سپنوں کی اڑان اور اپنے ہم سفر اپنے دوست اپنے عزیز سوشین گجوانی کو اجازت دیجئے گود نائٹ شبھ راتری شبہ خیر